جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوکوموشن ان ایمفیبینز بسکس کریں گے اور ایمفیبینز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کو ایمفیبینز کیوں کہا جاتا ہے یہ دو طرح کی لائف گزار سکتے ہیں لائف کا ایک حصہ یہ لینڈ پہ بھی گزار سکتے ہیں اور ایک حصہ یہ وارٹر میں بھی گزار سکتے ہیں کسی ان کو کیا کہا جاتا ہے ایمفیبینز دوال لائف ہے ان کی وارٹر میں بھی رہ سکتے ہیں لینڈ پہ بھی رہ سکتے ہیں اب ان کی جو بوڈی سٹرکچر ہے سپیشلی ان کا سکیلیڈن ہے اس میں فش کے ساتھ کافی سیملیریٹیز ہیں یہ جو لائنڈ ہے اسینشلی فش لائک اب ان کی بوڈی میں بہت ساری سیملیریٹی فش کے ساتھ ہے یہی تو وجہ ہے کہ یہ پانی میں بھی کافی اچھی ایفیشنسی کے ساتھ ہمیں لائف گزار سکتے ہیں ان میں لوکو موشن کیسے ہوگی اس کی بات کر لیتے ہیں کہ ایمفیبین لوکو موٹ کیسے کرتے ہیں جو جو ایمفیبین میں لوکو موشن کے لیے جو طریقہ جی ایمفیبین میں لوکو موشن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ایمفیبین کس ٹائپ پہ ہے جیسے اگر آپ فروگ کی بات کر لیں تو فروگ میں لوکو موشن جمپنگ کی شکل میں ہے یہ واک بھی کر سکتے ہیں فروگ لیکن ان کی جو ہائنٹ لیمس ہیں یہ جن کی پچھلی ٹانگیں ہیں یہ بہت زیادہ لانگ ہیں لپی ہیں اور ان کے مسلز بھی بہت سٹرونگ ہیں تو یہ بہت اچھے طریقے سے جمپنگ کر سکتے ہیں ادروائز فروگ جو ہیں یہ جیسے ٹری فروگ فروگ کی ٹائپ ہے جو ترختوں پر رہتی ہے ٹری فروگ ہے یہ بھی فروگ لیکن یہ واک بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ کومن لوکو موشن فروگ میں کونسی ہوگی چمپنگ ہوگی اسی طرح ایمفیبین کی ایک ٹائپ ہے جس کو ہم سیسیلین کا نام دیتے ہیں لیکلیس جیسے یہ ایمفیبین جو آپ کو نظر آ رہا ہے سیسیلین ہے یہ ایمفیبین یہ سنیک نہیں ہے کوئی انورٹی بریٹ انیمل نہیں ہے یہ ایمفیبین ہے لیکن اس میں لیکس نہیں ہوتی اس کو لیکلیس ایمفیبین بھی کھا رہا ہے تو اب یہ اپنی باڈی کے مسل کو ڈائریکٹلی زمین کی اوپر فورس لگاتے ہیں باڈی مسل کی مدد سے اور ریاکشن کے طور پر یہ موو کرتے ہیں سنیک لائک موومنٹ ان میں ہوتی ہے اس کے بار اکس اگر ہم ان ایمفیبین کی بات کر لے ان کو ہم سیلمینڈرز کہتے ہیں اب یہ جو سیلمینڈرز ہیں ان کی لوکوموشن فاک بھی ہو سکتی ہے اور رننگ بھی ہو سکتی ہے اب اس میں دو آپشن جائیں جیسے اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اگر ان کی لیکس جو ہیں یہ زمین سوری کی پہلی جو ہے یہ زمین کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے یہ وڑی ڈائیگرام جس جگہ پہ بھی یہ موو کر رہے ہیں اسے لیف کے اوپر یہ موو کر رہے ہیں تو ٹانگوں اور باڈی کی پوزیشن اس طرح کی ہے کہ ان کی جو وینٹر سرفس ہے وہ ساری اس جگہ کے ساتھ ٹچ کر رہی ہوتی ہے اور جب یہ بہت تیز بھی باغ رہے ہوتے ہیں تو پھر بھی سامپ کی طرح ان کا جسم جو ہے وہ سمین کے ساتھ ٹچ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ریکل کرنا ریکل کا مطلب ہوتا ہے کہ مچھلی کی طرح تیارنا اس کو ریکلنگ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں لیک موجود ضرور ہیں لیکن لیک کے ساتھ ساتھ جو باڈی کے مسلز ہیں پیلی کے مسلز ہیں وہ بھی زمین کے ساتھ کنٹینیوزلی ٹچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کنڈیشن کو ہم ریکلنگ یا ریکل کرنا کہہ سکتے ہیں یا یہ بھی آپشن ہو سکتی ہے جیسے اس ڈائرگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ باڈی کو ٹانگوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں اس طرح سے اٹھا لیتے ہیں ذرا اس پوائنٹ پہ دیکھیں جتنا ہی سے میں سرکل کر رہا ہوں ان کا بیلی مرسل مکمل طور پر زمین کے ساتھ ٹچ نہیں کرتا یہ بلکل ایسی پوزیشن ہے جیسے آپ یہ دیکھیں کہ گاڑی جو چلتی ہے اس کے ٹائر جو ہے وہ تو زمین کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں لیکن گاڑی کے اپنی باڈی جو ہے وہ تو نہیں سڑک کے ساتھ ٹچ کر رہی ہوتی ایک سیکٹلی یہاں پہ ایسا ہی ہے یہ تو سیکنڈ ڈائیگرام آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جس کو ہمانے سرکل کی ہے کہ یہی سلامینڈر ایک آرام سے جب چل رہی ہوتی ہے تو اپنی ٹانگوں کے اوپر اپنی باڈی کو اٹھا لیتی ہے اور اس کی باڈی کی وینٹرل سرفیس پیلی یا ہیڈ کی وینٹرل سرفیس سمی کے ساتھ ٹچ نہیں کرتی دونوں آپشن موجود ہو سکتی ہے سلامینڈر سے تو ایمفیبین تین ٹائپ کے ہیں فراغ ہیں ان میں زیادہ جمپنگ کا پروسس ہے لیکن یہ واک بھی کر سکتے ہیں سیسیلین یا لیگ لیس ایمفیبینز ہیں ان میں لیگ نہیں ہوتی یہ سنیک کی طرح سپائرل فیشن میں موپ کرتے ہیں اور یہ سلامینڈرز ہیں اور یہ یا تو اپنی لیک ہونے کے پاوجود اپنی بیلی کو زمین کے ساتھ ٹچ کر کے موپ کرتے ہیں یا اپنی باڈی کو لیک کے اوپ ایسے اٹھا لیتے ہیں اور ان کی وینٹرل سائیڈ زمین کے ساتھ ٹچ نہیں کرتی اچھا اب یہ جو سلامینڈر ہے یہ پچھراہ آپ کو لیزرڈ جیسی نظر آ رہی ہیں چھپکلی جیسی نظر آ رہی ہیں لیکن یاد رکھیں لیزرڈ جو ہیں وہ رپٹائل سے بلونگ کرتے ہیں جبکہ سلامینڈر بے شک آپ کو لیزرڈ لائک دخائی دے رہے ہیں لیکن ایکچلی ان کا تعلق ہے ایمفیبین کے ساتھ ہے تو اگر سامنے سلامینڈر بھی موجود ہو اور لیزرڈ بھی موجود ہو تو دونوں میں فرق کیسے کریں گے تو ایک بڑا فرق ہی آ رکھنے ہیں جو رپٹائل ہوتے ہیں یا لیزرڈ سے ہیں ان کی سکن رف ہوتی ہے اس کی اوپر سکیلز ہوتے ہیں جبکہ سلامینڈر یا ایمفیبین کی سکن سموت ہوتی ہے سلائمی ہوتی ہے تو بے شک لیزرڈ اور سلامینڈر شکل و سلوک کے لحاظ سے بہت ریزمبل کرتے ہیں لیکن کی سکن سے پتا چل سکتا آپ کو کہ لیزرڈ ہے یا سلامینڈر ہے تو سلامینڈر میں رنگ بھی ہو سکتی ہے اور واک بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی ہمارے پاس لوکو موشن کا ایک اور انگل آگے رپٹائلز ایمفیبینز میں ایولوشن ہوئی ان سے آگے جو ولٹی بری بنے تھے ولٹی بریٹس بنے تھے وہ ولٹی بریٹس ہیں رپٹائلز اب رپٹائل میں ہم دو کیٹیگری بنا لے تھے خاص طور پر پری ہسٹورک رپٹائل اپرانے زمانے والے جو اب ایکسٹنگٹ ہو چکے ہیں موجود نہیں ہیں ان میں ان کو دیور پائی پیڈل پائی پیڈل کا مطلب یہ ہے کہ یہ چلنے کے لیے پچھلی ٹانگوں کا استعمال کرتے ہیں جیسے یہ جو ڈائیگرام اس میں آپ دیکھیں اگلی ٹانگیں بھی موجود ہیں اور یہ پچھلی ٹانگیں بھی ہیں لیکن یہ چلنے کے لیے صرف کن ٹانگوں کا استعمال کرتے تھے پچھلی ٹانگوں کا آپ جو اگلی ٹانگیں ہیں جن کو فرنٹ اپینڈیجز لکھا آپ کی بھوک کے اوپر اگلی ٹانگیں فری ہیں کیونکہ چلنے میں تو یہ استعمال نہیں کرے یا بھاگنے کے لیے استعمال نہیں کرے تو یہ اگلی ٹانگیں ہیں یا ان کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا گیا ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا شکار کو پکڑنے کے لیے پری کیپچر یا پھر کچھ ڈائنوسار ایسے بھی تھے جو اڑ بھی سکتے تھے ڈائنوسار یا پری ہسٹورک رپٹائل اڑنے والے بھی موجود تھے تو جن میں ٹانگیں تو چار ہوں لیکن وہ چلنے کے لیے دھو کے استعمال کر رہے ہوں ہائنڈ لیکس کا یا پچھڑی ٹانگوں کا استعمال کر رہے ہوں ایسے رپٹائل کو ہم بائی پیٹل رپٹائل کرنا آپ اس بات کا بتا ہے کہ آج بھی کچھ ڈیسرز ایسی ہیں کہ ضرورت پڑھنے پہ وہ بائی پیٹل ہو سکتی ہیں دارم لی وہ چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں لیکن جب ان کو خطرہ محسوس ہو تو یہ اگر آپ لیکچر کے بعد گوگل کریں بائی پیٹل رپٹائل لکھ کر تو آپ دیکھیں گے کہ آج بھی بہت ساری ڈیسرز آپ کا سی منیں گی کہ جو ضرورت پڑھنے پہ دو ٹانگوں پہ بھی بھاگ سکتی ہیں دو ٹانگوں کا استعمال کر کے بھاگ سکتی ہیں تو اس طرح کی لوکوموشن کو ہم کیا کہتے ہیں بائی پیٹل لیکن یہ طریقہ لوکوموشن کا یہ کہاں بھی وجود تھا مارڈرن رپٹائل میں بہت کم رہ گیا ہے یہ زیادہ کاما تھا پری ہسٹورک رپٹائل میں تو دو ٹانگوں کا استعمال کر کے چلنا اس طریقہ کار کو کیا کہتے ہیں بائی پیٹل لیکن کو ہمشن اس کے بعد ایک اور آپ کو بتاتے ہیں رپٹائل میں فرس لائن لیکن اس سکرین پہ آپ کو اپیئر ہو رہی ہے فرس لائن ہے کہ رپٹائل کا لوکوموشن کا طریقہ اور اب ایمفی بین کے نسبت زیادہ اچھا ہے زیادہ لیکی ہے ہٹھال میں زیادہ اچھی لوکوموشن ہوتی ہے ایمفی بین کی نسبت بڑی نسٹل م takeaway ایمفی بین میں ویلٹی بریٹ ہی ہے یہ رپٹائل بین ویلٹی بریٹ ہی ہے تو رپٹائل میں لوکوموشن کتنی زیادہ ایفیشنٹ کتنی اچھی کیوں ہے اس کی ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ جو رپٹائل کا سکیلیڈن ہے یہ زیادہ well adapted زیادہ اڈوانس ہے اس میں زیادہ بہتر کریکٹر سکس ہے وہ میں بھی بات کروں گا وہ بہتر کریکٹر سکس کیا ہے پر رپٹائل اوورال واک بھی کر سکتے ہیں اور بھاگ بھی سکتے ہیں جیسے لیزرڈ واک بھی کر سکتے ہیں اور رن بھی کر سکتے ہیں اسی طرح کروکوڈائل واک بھی کر سکتے ہیں رن بھی کر سکتے ہیں تو رپٹائل جو ہیں بے شک ان کا سکیلیٹن تھوڑا بہت ایمفیبین کے ساتھ ملتا جلتا ہے جارے ایمفیبین ان کے انسیسٹر تھے تو ایمفیبین کا سکیلیٹن کے بہت سارے فیچر رپٹائل کے سکیلیٹن میں بھی موجود ہیں سیمیلیٹی موجود ہیں لیکن رپٹائل کے سکیلیٹن میں کچھ کریکٹر زیادہ بہتر انداز پہ ہیں سیمیلیٹی کے باوجود رپٹائل کے سکیلیٹن میں کچھ کریکٹر زیادہ اڈوانس ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رپٹائل کا سکیلیٹن لوکو موشن بھی زیادہ بہتر ہو جائے تو یہ فیکٹر ہو گیا کہ رپٹائل کا سکیلیٹن زیادہ سکیلیٹن ہوتا ہے باڈی کو سپورٹ زیادہ اچھی ملتی ہے اس کی وجہ سے رپٹائل کی لوکو موشن زیادہ بہتر ہے پنشبت ایمفیبیانس کے ایک اور فیکٹر دیکھیں رپٹائل میں نیک ورٹی بری ڈیویلپ ہو گیا سروائیکل ورٹی بری وہ ورٹی بری جو نیک کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ہم ہیومن سکیلیٹر میں پڑھ کے بھی آئے ہیں اس خاص طور پر نیک کے اندر جو پہلے دو ورٹی بری ہے ایٹلس اور ایکسس اس کی وجہ سے ہیٹ جو ہے نا یہ کافی اچھے طریقے سے روٹیٹ کر سکتا ہے اب اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں میں تھوڑا اس کو زوم کرتا ہوں یہ زیادہ بازے انداز ہیں یہ چیک کریں یہ رپٹائل کی سکل ہے کروکوڈائل کی اور اس سکل اور باڈی کے درمیان یہاں سے باڈی سٹارٹ جائے ہم نے ریٹے ٹارٹ لگا ہے تو یہ بیچ میں جو ان کی نیک ہے نا یہ ایمفیپینز میں موجود نہیں ہے فراغ کی نیک نہیں آپ نے دیکھئے ہوگی سیسیلین کی نیک نہیں دیکھئے ہوگی ہاں سلیم انٹر میں اپیر انٹری نیک نظر تو آتی ہے لیکن اس کی سٹرکٹیو بھی اس طرح کی ہے کہ ان کا ہیڈ فری موف نہیں کر سکتا اب رپٹائل جو ہیں یہ فری موف کر سکتے ہیں ان کا ہیڈ فری موف کر سکتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے دیکھیں جب یہ چل رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اپنے ہیڈ کو تائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح ہلا سکتے ہیں ان کو اپنے محول سے اگاہی اچھی رہتی ہے اپنے پری ڈیٹر پر نظر رکھ سکتے ہیں اپنے پری پر نظر رکھ سکتے ہیں تو ان کی لوگو موشن میں کوئی رکاوٹ بیچ نہیں آتی ان کو اپنا راستہ کلیر نظر آتا ہے اب دیکھیں اگر ہیڈ ہلی نہ پائے کبھی ایکسپیرمنٹ کیجئے گا کہ آپ نے یہ تیک کر لینا کہ آپ نے چلنا بھی ہے لیکن اپنے ہیڈ کو بالکل سیدھا رکھ رہے ہیں تائیں پائیں کئی رہے لانا تو آپ دیکھیں گا آٹومیٹکلی آپ کی سپیڈ پر فرق پڑے گا آپ کو تھوڑا چلنے میں مشکل پیش آئے گی تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر نیک ورک ڈیویلپ ہوئی ہے نیک کے ولٹی برا سروائیکل ولٹی برا ڈیویلپ ہوئے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوا ہیڈ کی فری بوفمنٹ پاسیبل ہے اور اس سے بھی لوکو موشن کی ایفیشنسی بہتر ہوتی ہے تو یہ تو معاملہ ہو گیا کہ کس طرح سے رپٹائل موو کرتے ہیں سیادہ بہتر انداز میں کیوں گو کرتے ہیں چلیں اس کو ایک اور اسپیکٹ دیکھتے ہیں رپٹائل کی لوکو موشن کا اس کو بھی ہم ایکسکلین کرتے ہیں ہاں سنیک کے بارے میں دیکھیں سنیک ایسا رپٹائل ہے جس میں لیکس موجود نہیں ہے دیکھیں کروکوڈائر رپٹائل ہے لیکس موجود ہیں دیکھیں کروکوڈائر رپٹائل ہے لیکس موجود ہیں تلتل کچھوے جو ہیں یہ رپٹائل ہیں لیکس موجود ہیں لیکن سنیک جو ہیں رپٹائل ہیں ان میں لیکس موجود نہیں ہے جب ان میں لیکس موجود نہیں ہے تو ان کے ان کی لوکو موشن کیسے ہوتی ہے definitely ان کی باڈی کے جو بیلی کے جو مسلز ہوکے ان کی بجا سے لوکو موشن ہوتی یہ جیسے یہ سنیک کا سکیلیٹن اگر آپ دیکھیں یہ والا یہاں پہ میں ایک لائن ٹراغ کروں گا اس لائن کو آپ نے سکوز کرنا ہے کہ یہ اس کی باڈی کی سکن ہے یہ بیلی یہ اور یہ اس کی رپس ہیں یہ جو آپ کو بون سے نظر آ رہی ہیں یہ جس کو میں نے ریڈ لائن ریڈ ڈار سے میں نے منشن کی ہے یہ بیٹا ان کی رپس ہیں رپس کی پسلیاں ہیں مسل کہاں پہ اٹیچ ہوں گے مسل اٹیچمنٹ کا طریقہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا ان کا مسل کہاں پہ اٹیچ ہوگا اس کو درہ بیٹا گھاو سے سنیے گا اب آپ یہ سپوز کریں کہ یہ ان کی سکن کی باہر والی سائیڈ پہ سکیل لگا ہو ہے بتا نا سنیک کی باڈی کی اوپر سکیل ہوتے ہیں لیکن یہ سکیل کا ایک حصہ سکن کے نیچے تک دھنسا ہوتا ہے یہ والا یہ تو سکیل کا جو یہ والا پارٹ ہے جس کو میں نے ٹک کیا ہے یہ باڈی سے باہر نظر آتا ہے اور سکیل کا اپوزٹ حصہ سکن کے نیچے موجود ہے دھنسا ہوتا ہے اب جو مسل ہوتے ہیں وہ بیٹا ریبز اور باڈی سکیل کے ترمیان اٹھا ہے جو کہ انظرہ دیکھے گا یہ مسل ہے ریڈ کلر کے ایک کنیکشن ان کا کس کے ساتھ ہے مسل کا ریبز کے ساتھ اور مسل کا ایک کنیکشن ہے سکیل کے ساتھ سکیل کا وہ ایسا جو کہ سکن کے نیچے چھپا ہوئے سکن کے نیچے دھنسا ہوتا ہے اسی طرح جہاں جہاں پہ بھی ریبز ہیں سنیک کی پوری باڈی میں وہاں وہاں پہ سکیل اور ریبز کے درمیان مسلز اٹیچ ہیں اٹمین کے سنیک جب موف کرتا ہے تو یہ اپنے بیلی سکیلز کو اپنے بیلی سکیلز کو مسلز کو زمین پر فورس لگاتا ہے رییکشن کے طور پر پھر یہ موف کرتا ہے تو اس میں مسلز کا رول زیادہ ہے کیونکہ اس میں لیمز موجود نہیں لیکس موجود نہیں اس کے بعد لوکو موشن کا ایک اور پیٹرن ہم سٹڈی کریں گے اور بیٹا وہ ہے محملز اب محملز رہے ہیں ان کی لوکو موشن سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان کی باڈی کو سپورٹ سب سے اچھی ملتی ہے کیونکہ ان کا سکیلٹن زیادہ اچھا ہے اس لیے ان میں لوکو موشن زیادہ بہتر رکھے سوٹی ہے اور اب محملز کی جو لیمز ہیں اگلی ٹانگیں پچھری ٹانگیں یا بازو اور پچھری ٹانگیں ان میں اتنی موڈیفکیشن آئی ہیں کہ ان کی لوکو موشن میں بھی بڑی ورائٹی آگئی ہے جیسے محملز کی پیلٹ آئے پیلنٹی گریٹ اب اس میں چلتے ہوئے محملز کیا کرتے ہیں اسے ڈائیگرام میں بڑا تھیارت میں میں اس کو تھوڑا زون کرنے لگا ہوں چلتے ہوئے محمل کیا کرتے ہیں اپنے پاؤں کو مکمل طور پر زمین کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں مکمل طور پر کا مطلب کیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں دیکھئے گا ذرا یہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں جتنے سے کوئی میں انڈرلائنگ کرنے لگا ہوں یہ پاؤں کی انگلیاں بھی مکمل زمین کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں اور یہ ساتھ جس کو میں نے اوپر والی سائیڈ پہ ریڈ کلر سے انڈرلائنگ کی ہے یہ پاؤں کا جو تلوہ ہے سول یہ بھی پورے کا پورا ہی زمین کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں اور یہ جو ایڈی ہے یہ بھی پوری کی پوری زمین کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں اور ایسی لوکوموشن کو ہم کہہ کہتے ہیں پلینٹی گریٹ جب فٹ کی وینٹرل سائیڈ کمپلیٹلی زمین کے ساتھ ٹچ کر رہی ہو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موو کر رہے ہیں اپنے پاؤں کو مکمل زمین کے ساتھ ٹچ کر کے اور اس میں ہمارے پاس ایکزیمپل ہے ہیومنز ہیومن کے علاوہ آپ کے پاس ایکزیمپل ہیں بیر ریچ جو ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ایکزیمپل ہے منکیس اور چمپینسی بغیرہ یہ سارے کے سارے محمل پلینٹی گریٹ ہے تو نشانی میں نے آپ کے بتا دی کوئی بھی محمل چل رہا ہو تو اس کے پاؤں دیکھیں اگر اس کے پاؤں مکمل طور پر انگلیاں پاؤں کا تلوہ یا ایڈی وغیرہ یہ سارے کے سارے زمین کے ساتھ ٹچ کر رہے ہوں تو پیٹا اس کا مطلب ہے یہ محمل کون سا ہوگا پلینٹی گریٹ ہوگا اس کے بعد یہاں پہ یہ ایپس آیا ہے جی ایپس جو ہے یہ گروپ ہے جس میں یہ گوریلا چمپینسی بینمانس بغیرہ سارے شامل ہوتے ہیں محمل کا سیکنڈ گروپ ہے ٹیچڈی گریٹ ٹیچڈ پتہ آپ کو انگلیوں کو کہتے ہیں اب یہ محمل اس انداز میں چلتے ہیں کہ ان کے پاؤں کا جو تلوہ ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ ٹچ نہیں کرتا ہے کہ میں ابھی اس کو زوم کر کے بتاتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے یہ ٹاگ بغیرہ دیکھیں یہ دیکھی گا یہ جسی سے کوئی میں ریڈ کلر سے سرکل کروں گا نا بیٹے یہ ان کے پاؤں کا تلوہ ہے یہ دیکھے گا یہ والا اور یہ چیک کریں کہ یہ چلتے ہوئے جو پاؤں کا تلوہ ہے یہ زمین کے ساتھ ٹچ نہیں کر رہے ہیں یہ ہر وقت پو پر اٹھا رہتا ہے صرف ان کے پاؤں کی انگلیاں یہ زمین کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں یہ اتنا اشار یہ پاؤں کی انگلیوں پر چلتے ہیں یہ ہے کہ پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ مکمل طور پر زمین کے ساتھ ٹچ کر رہی ہوتی ہیں لیکن جو پاؤں کا تلوہ ہے سول اور ایڑی ہے یہ زمین کے ساتھ ٹچ نہیں کرتی اور ان کے پاؤں میں جو پانچ انگلیوں کی بجائے چار انگلیوں ہوتی ہیں کیونکہ ایک انگلی بہت زیادہ چھوٹی رہ جاتی ہے سائز میں ریڈیوس ہوئی ہوتی ہے اور کسی میمل میں تو یہ پہلی انگلی مکمل طور پر ختم بھی ہو چکی ہوتی ہے تو یہ ٹیچٹی کریڈ انیملز ہیں اور میملز ہیں اور ان کی ایکزیمپل آپ دیکھ لیں آپ کو سکریم پہ بھی دخائی دے رہی ہیں تو جب آپ انگلیوں پہ چلتے ہیں انہیں میملز کو آپ کیا کہتے ہیں ٹیچٹی کریڈ تیسری طرف آ جاتے ہیں انگلی کریڈ اب یہاں پہ پتہ کیا ہوا ہے یہ پاؤں کی انگلیاں مکمل ٹچ نہیں کرتے بلکہ پاؤں کی انگلیوں کی جو ٹپس ہوتی ہیں انگلیوں کے جو سیرے ہوتے ہیں ان پہ چلتے ہیں یہ کیسے اب پاؤں کی انگلیوں کے جو سیرے ہوتے ہیں کیا وہ اتنے مسکورت ہوتے ہیں کہ پوری بوڈی کا بوجھ اٹھا سکیں نہیں نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ڈائیگرام دیکھیں گا میں اس کو سوم آؤٹ کر کے دفعاتا ہوں سوم ان کرتا ہوں اس کو یہ زرہ دیکھیں اس کیس میں آپ چیک کریں کہ یہ پاؤں کا سول ہے جس کو میں نے نمبر ون لکھا ہے اور یہ نمبر دو یہ ان کا ان کی ڈیجٹ ہیں اور یہ نمبر تھری جو ہے یہ پاؤں کی انگلیوں کے سیرے ہیں لیکن بیٹا یہ سیرے جو ہے وہ بڑے مضبوط ہو گئے کیراتین پروٹین چمع ہو کر اور اس حصے کو ہم ہوف کہتے ہیں سوم کہتے ہیں اردو میں اور یہاں پہ ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہوف کہہ رہے ہیں تو یہ ہوف بن گیا ہے اور اس لئے ان محملز کو ہوفڈ محمل بھی کہا جاتا ہے ہوفڈ محمل یہ ہوف بن گیا اور ان محمل کو ہوفڈ محمل بھی کہا سکتے ہیں تو پھر سن لیں جو پاؤں کی انگلیوں کے ٹپس ہوتی ہیں سیرے ہوتے ہیں جہاں پہ جیسے آپ کے نوخن موجود ہیں انگلیوں میں اتنا عیسہ کہلاتا ہے ٹپ آف ڈیجٹ انگلیوں کا سیرہ اب ان محملز میں کیا ہوئے کہ یہ نوخنوں کی طرح ہی سٹرکچر موجود ہے لیکن اتنی زیادہ کیراتین پروٹین اکٹھی ہوئی ہے کہ یہ ڈیویلپ ہو گئے ہیں ہوف کی شکل میں تو جتنے بھی ہوفڈ محمل ہیں جتنے یہ مویشی ہیں گائے بھیڑھ بکری پھینس ہیں ہیرن ہیں تو یہ سارے کے سارے انگلی گریٹ ہیں اب بڑا ہی سمپل یاد اکھریڈا طریقہ ہے اگر پورا پاؤں زمین پر ٹچ کر کے چل رہے ہیں تو پلینٹی گریٹ ہیں جیسے ہیومنز اور اب پاؤں کا تلوہ اوپر اٹھا ہوتا ہے صرف انگلیاں زمین کے ساتھ ٹچ کریں ٹیجٹی گریٹ ہیں اور اگر صرف انگلیوں کے سیرے زمین کے ساتھ ٹچ کریں اور وہ سیرے سخت ہو کر ہوف کی شکلہ تیار کر گئے ہوں تو یہ محمل کیا کہلائیں گے انگلی گریٹ چلیں ذرا گیس کیجئے گا کہ کون سی لوکوموشن ہے میں بھی آپ کو شو کروں گا تو آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ کون سی لوکوموشن ہے جی پہلی ڈیاغراؤں جس میں یس لکھا ہو دوسرے ڈیاغراؤں جس میں نو لکھا ہے یس بتائیں آپ کے خیال میں یہ کون سی لوکوموشن ہے پلینٹی گریٹ پلینٹی گریٹ ہے پلینٹی گریٹ ہے دیکھیں پاؤں کا پورا تلوہ زمین کے ساتھ ٹچ کر رہے اور جس میں نو لکھا ہو ہے دیکھیں یہ انگلیوں کے سیرے پر موف کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ انگلی گریٹ ہے انگلی گریٹ ہے تو یہ جب مختلف محمل میں مختلف بیٹرنز ہیں لوکوموشن کے وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے اور یہاں تک جو ہم